بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یورز کیسے ہیں آپ امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ سے پٹانی فراغ جو ہے وہ پارٹی ویر پٹانی فراغ جو ہے وہ سٹیچ کرنا سکھاؤں گی آپ کو تھوڑی سے مارڈرن سٹائل میں میں یہاں جو فیبرک یوز کر رہی ہوں یہ ویلویٹ کا فیبرک ہے اور یہ کچھ لیسیز کی مدد سے میں اس کی ڈیزائننگ کروں گے یہ آٹھ سے دس سال کی بچی کا فراغ ہے میں یہاں فالٹ کر کے رکھا ہوا ہے تیرے کا نشان میں نے ساڑھے چھے انچ پہ لگا لیا ہے اور ہاف انچ بڑھاتے ہوئے آم بھول کا نشان سات انچ پہ یہاں لگا رہی ہوں ٹھیک ہے اور جو چسٹ سائز ہے وہ سکسٹین انچ ہے تو ہاف آٹھ انچ آ رہا ہے آٹھ انچ پہ یہاں پہ میں نے نشان لگا لیا ہے جو کمر کا نشان ہے وہ میں سات انچ پہ لگا رہی ہوں اور اب یہ جو چسٹ جو نشان لگا ہے چسٹ کا اور کمر کا اس کو ملاتے ہوئے فٹنگ لائن میں نے ڈراؤ کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں سمپل سی جو ہے آم ہول کی میں نے گلائی دے دی ہے اور جو ڈاؤن کٹنگ کرتے ہیں تیرے کی ہرموسٹ پہ نائچ وہ بھی میں نے اس کا نشان لگا لیا ہے بچوں کے جو آم ہول کی کٹنگ جب آپ کرتے ہیں تو اس میں فرنٹ اور بیک میں اتنا خاص ڈیفرنس نہیں ہوتا اس لئے اس کی میں الگ الگ سے کٹنگ نہیں کر رہی اور یہاں سے یہ کمر کی سائٹ سے یہ ایک انچ جو ہے ترچی کٹنگ کے لئے میں میں نے یہاں نشان لگا لیا ہے نشان لگانے کے بعد اس کی جو ہے یہاں پہ میں کٹنگ کر رہی ہوں میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتا دوں اس کے فرنٹ اور بیک پارٹ دونوں جو ہیں وہ باڈی کے کٹے ہی رکھے ہیں میں نے ابھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ بیک سائٹ میں میں جو ہے سلٹ کے ذریعے اس کو اوپن کروں بھی تھوڑا سا سلیوز میں میں نے تھوڑا سا جوڑ لگا کے اس کی کٹنگ کر لی ہے سیمپل کٹنگ ہے اس لئے آپ سے ڈیٹیل شیئر نہیں کر رہی ٹھیک ہے اور اب یہاں پہ میں اس کی نیک کی کٹنگ کروں گی یہاں پہ جو میں نے فیوزنگ پیپر لیا ہے اس کو میں نے بھی فول ہی رکھا ہے ڈبل فولڈ اور ساڑھے چار انچ جو ہے وہ گلے کی چوڑائی ہے تو سوہ دو انچ پہ نشان لگا لیا ہے اور گہرہ آئی تقریبا ساڑھے چار سے پانچ انچ پہ نشان لگاتے ہوئے اس طرح سے یہ میں لائن ڈرو کرتے ہوئے اب یہاں گلے کی گولائی دے رہی ہوں یہ ابھی میں فرنٹ نیک کی کٹنگ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو بیک نیک کی کٹنگ دکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ فرنٹ نیک ہو گیا اور جو اس سے میں نے میڈ والا پیس کٹ کیا ہے اس کی مدد سے اب میں بیک نیک کی جو ہے وہ نیک کٹنگ کروں گی یہ بیک نیک کے لیے میں نے فیوزنگ پیپر لے لیا ہے اور جو یہ فرنٹ نیک میں جو میں نے کٹنگ کیا تھا میڈ میں پیس اس کو میں نے چڑھائی کہ نشان کے لیے یہاں پہ رکھتے ہوئے نشان لگا لیا ہے اور ڈھائی انچ جو ہے وہ میں نے گہرائی دی ہے گلے کی یہاں جو ہے بچوں کے جو گلے ہوتے ہیں وہ ان کو تھوڑا سا سلٹ کی مدد سے اوپن ضرور رکھا کرے کیونکہ پہنتے ہوئے پھر وہ پرابلم ہوتی ہے تھوڑی سی بچوں کو تو یہاں میں بیک سائٹ پہ سلٹ دوں گی زب میں اس لئے نہیں لگا رہی کیونکہ یہ جو ویلوٹ کا فیبرک ہوتا ہے تھوڑا نازک سا ہوتا ہے تو اکثر جو زب کی سائٹ سے سلائی جو ہوتی ہے اس کی یہ پھر بعد میں جو ہے وہ نکل جاتی ہے اس لئے یہاں پہ یہ دیکھیں میں فیوزنگ پیپر کی مدد سے بیک سائٹ پہ پانچ انچ کا سلٹ دوں گی بیک نیک میں ٹھیک ہے یہ دونوں پیسز کو میں نے فیبرک کے اوپر جو ہے نیک کے ان کو اٹیج کر لیا ہے اور اب یہاں جو یہ نیک کا پیس ہے اس کے میڈ میں یہ چوک کی مدد سے یہاں نشان لگا رہی ہوں تاکہ مجھے جو نیک کا میڈ ہے اس کا اندازہ ہو سکے اب یہ فرنٹ باڈی کا جو پارٹ ہے اس کو بھی میں نے یہاں پہ میڈ کا نشان لگا لیا ہے اور اب یہاں پہ اس طرح سے یہ جو فرنٹ نیک ہے اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں میں اس کو پھنپ کر لوں گی بیک باڈی کے میڈ میں بھی میں نے یہ نشان لگاتے ہوئے جو بیک نیک ہے اس کو یہاں پہ یہ نشان کے ساتھ رکھتے ہوئے اس کو پھنپ کر لیا ہے اور اب یہ فرنٹ اور بیک دونوں نیک کی سلائیاں لگاتے ہوئے میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے جو یہ بیک نیک ہے اس میں جو بیچ میں پورا نیک گولائی میں بننا ہوا اس کی میں یہاں پہلے سلائی لگاؤں گی اور اب جو کٹ کے لیے میں نے بیچ میں یہ نشان لگایا تھا اس کے ایک سائٹ پہ ایک پیر کا مارجن لیتے ہوئے یہاں میں سلائی لگا رہی ہوں پانچ ہنچ تقریبا یہ میں نے سلٹ دینا ہے اور اس طرح سے گماتے ہوئے دوسری سائٹ پہ لے جاتے ہوئے دوبارہ جو ہے یہاں سے ایک پیر کا مارجن لیتے ہوئے یہ سلائی میں نے کمپلیٹ کر لی ہے ایکسٹرا فیبرک کو کٹ کر لیا ہے اور جو میڈ میں کٹ کا نشان لگایا تھا اس پہ بھی میں نے کٹنگ کر لی ہے اب یہ دیکھیں اس طرح دوسری طرف پہ ٹرن کرتے ہوئے میں نے اس کے ایجز کے ساتھ ساتھ بھی سلائی لگا لی تھی تاکہ یہ اچھے سے سیکیور ہو جائے اور یہ سلائی بعد میں نہ کھلے سلائی لگانے کے بعد اس کو میں نے جو ہے وہ اس کی ہیمنگ کرنی ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں دیکھیں یہ بیک نیک کو اور فرنٹ نیک کو اس طرح سے آور لیپ کرتے ہوئے یہاں میں سلائی لگاؤں گی شولڈر کی سلائی میں نے لگا لی ہے اس طرح سلائی لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح سے اس کو ٹرن کرتے ہیں گلے کو سیدھی سائٹ پہ تو یہ جو یہاں سے سلائی کا مارجن ہوتا ہے وہ اندر کی طرف دب جاتا ہے اور یہاں سے جو نیک کی فینشنگ ہوتی ہے وہ بڑے اچھے سے آ جاتی ہیں دونوں سائٹ سے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں اس طرح سے جواب ٹرن کریں گے تو یہ اندر کی طرف چلا جائے گا اور اس کی میں اب ہیمنگ کر لوں گی بوڈی پہ جو ہے میں نے کچھ لیسز کی ساتھ جو ہے ڈیزائننگ کرنی ہے تو اس کے لئے یہاں پہ میں نے کچھ نشان لگا لیے ہیں اور اب انہی نشانوں کے اوپر آپ کو میں جو ہے یہ جو لیسز ہے یہ سٹیچ کر کے دکھاتی ہوں یہ سلور کلر میں تلے کی لیس ہے اور اس کو میں نے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں تیچی لائنز جو ڈرو کی تھی اس کے اوپر رکھتے ہوئے یہاں پہ اس کو میں سٹیچ کر رہی ہوں اسی طرح سے دوسری سائٹ پہ لے جاتے ہوئے دوسری سائٹ پہ بھی میں اس کی یہ سلائی کمپلیٹ کر رہی ہوں یہ لیسز کی یہ دیکھیں میں نے باقی جو ہے پیسز بھی جو ہے ٹیچ کر لیے تھے اور یہ اب چوڑی والی لیسز ہے اس کو میں یہاں باڈی کے اوپر تقریباً سلائی کا مارجن نیچے کی طرف چھوڑتے ہوئے یہاں سٹیچ کر لوں سلائی کا مارجن نیچے میں نے اس لیے چھوڑا ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے پھر نیچے کی جو باڈی ہے وہ پھر سٹیچ کرنی ہے اور فرنٹ اور بیک باڈی دونوں کے اوپر یہ لیسز میں سٹیچ کر لوں گی یہ سلیوز پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ میں نے سلیوز کے آگے بھی یہ لیے سٹیچ کر لی تھی اور اب یہاں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے بلکل چھوٹے چھوٹے پھلیٹس دیتے ہوئے یہاں پہ یہ میں جو نیچے باڈی ہے اس کو چیسٹر کے ساتھ اس طرح سے پھلیٹس دیتے ہوئے اس کی سٹیچنگ کر رہی ہوں یہ دیکھیں ہوئے میں نے باقی فروگ کی جو ہے وہ سٹیچنگ کمپلیٹ کر لی تھی سمپل سٹیچنگ تھی اس لئے آپ سے شیئر نہیں کی یہ دیکھ لیں باڈی کے اوپر کچھ لیسز اور یہ موٹیوز اس طرح سے میں نے ریزائن کیے ہیں جو بیچ میں آپ کو یہ گول گول سے چھوٹے چھوٹے سے موٹیوز نظر آ رہے ہیں یہ اسی لیس سے بچے ہوئے پیسیز سے میں نے کٹ کر کے یہاں لگائے ہیں بیک سائٹ میں جو سلٹ دیا تھا اس میں یہاں پہ یہ میں نے ہک لگا لیا تھا اور یہاں سلیوز کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ریزائننگ یہ چھوڑی اور باریک لیس کے ساتھ کی ہے اور یہاں دامن پہ یہ میں نے ٹیسل والی لیس جو ہے سٹیچ کر لی تھی اس کے ساتھ جو ہے ویورز میں نے یہ غرارہ سٹیچ کیا ہے اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی کمپلیٹ ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں دیسکرپشن میں دے دوں گی تو یہ تھی ویورز میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی مت بولیے گا اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ